سیوک دی ساتھ سنگت ایک پرواشا ہے کہ جیڑا سیوک ہے نا نوکر ہے وہ کدے حکم نہیں کردہ نوکر ہمیشہ حکم مند ہے وہ حکم کردہ نہیں جیڑا نوکر حکم کرے وہ مالکنوں چنگا ہی نہیں لگدہ جی کوئی نوکر ہوکے سیوک ہوکے مالکنوں حکم کرے جی ادھا کرو مالکنوں رکھدہ نہیں ہے نوکری نوکر نہیں ایک پرواشا ہے کہ وہ کدے حکم نہیں کرے گا صرف حکم مند ہے اور جی وہ مالک دے سم نے جواب تلوی کرے انہوں بہتی دیر مالک رکھدہ نہیں ہے ایو گل حضور نے بانی اندر کئی ہے پاہیتوں گرو دا سیوک مند واسطے آئے ہیں اس مالکری بندگی کرنی ہے انہوں ایو پروان ہے جنہ اس مالک دے گے جواب تلوی نہ کرے حکم نوست کر کے مند ہے نہیں تا سلام جواب دم میں کرے سلام بھی کرے جواب تلوی بھی کرے مورے سلام جواب دم میں کرے منڈ ہوں کتھا جائے نانک دم میں کوڑیاں تھائیں نہ کہیں پائیں او مالک نو سوال جواب بھی کرے سلام بھی کرے مالک جڑے پھر انہوں پروان نہیں کرنا سیوک دی اے پرواشا ہے پاہی گردہ صاحب نے لکھیا او مردہ ہو کے رنگ ہے او مردے دا پاہوے نہیں بھی او شریر کر کے مر جنگ ہے مردے دا پاہوارت اے اے او دے وچو مردے شریر والے گناہ جاندے نے کمیں پاہی گردہ جی لکھ دیں کہیں دے مردہ ہوئے مرید نہ گلنی ہو بنا مرید بننے سیوک ہونے سکھ بننے جن بننے داس ہونے پھر پہلی شرط ہے مردے دی ترہ دے مردے دی اپنی کوئی مردی نہیں ہے نہ انوں پڑھ ہے نہ انوں نید ہے نہ پیہاس ہے اور کمال دنگ اللہ ہے مردے نو بیڑھو تے لٹا دےو پاہوے تھلے پا دےو مردے دا کی ازر ہے مردہ شریر پاہوے چندن دی لکھڑ نلو دا سسکار کر دےو مردے نو پاہوے پانی وچھ روڑ دےو مردے ہوتے کی ازر ہے مردہ شریر پاہوے مٹی جھ دفنا دےو پاہوے پانی وچھ روڑ دےو پاہویں اگنال سسکار کر دیو مردے دی کوئی مرضی نہیں ہے تاہیوں پاتشاہ بانی اندر بچن کہیں دے جے مرتکو چندن چڑھاوے جے مرے ہوئے شریر نو چندنیا لکڑنال سسکار کر دیو تاہو دے تو کوئی ملنے جے مرتکو چندن چڑھاوے اس تے کہو کبن فل پاوے پاہیوں مردے شریر تو دھوڑی کوئی ملنے اوہ دی تاہ مرضی نہیں ہے کوئی وہ تاہ مردہ ہو گیا ہے جے مرتکو بسٹا مہیں رلائی تاہ مرتکو کیا کٹ جائی کہہ دے جے مرتکو پانی ویچ بسٹا جگند کی چکڑ سٹ دیو تاہو دا کی کٹ دے اتنا سیوک دیڑ ہے اوہ دے ویچ مردے والے گون آجندے نے پاہاوے جو گرو دی مردی ہے اوہ دے ان ساہر جلنا شروع کر دے اوہ دن اوہ سکھ جڑے اوہ پھر گرسک ہون لگ پہندے پھر ساہ سنگد اوہ سکھ دے مورے گرشابد لگ جندے اوہ تے اکرام ویچی کلنا گرسک نہیں ہے بڑی کم حال دی گلے گرو سکھ تو مورے ہوکے کم کرن لگ پہندے جیڑا کارج سکھ دا ہووے اوہ تو مورے گرو تے پون جندے تنیوں جیڑے جن رب نو پروان ہو گئے ساہ سنگد رب انہوں دے کم کرن لگ پہا فر رب نو بھی رشتے داری ساکھ شرکی چاہی دی ہے جیوے اپنے دنیاوی طورتے سمہاتے کہیں گے کلنا بندہ بڑھا نہیں ہندہ رشتے داران آلی وڈہ ہے بہت لوگ کہیں دیں گے سجد مطر رشتے دار پاہی چاہ رہا شرکہ بندہ او دے نال وڈہ ہے کلنا تھوڑی کوئی وڈہ ہے اتنا ساہ سنگد رب بھی جیڑے نا او ہے تا سب تو وڈہ پر کمال دیں گل لے رب نو بھی کوئی رشتے داری چاہی دی ہے رب نو بھی کوئی ملورتوں وڈہ چاہی دے رب نو بھی کوئی شرکہ چاہی دے رب واسطے رشتے داری ساکھ سبندی پتہ کون ہے او دے پاگتا جے کوئی او دے پاگتا دی بندگی کرنے وعدت کرن نام جپن او دی ردنا کرن پھر وہ پاگت انہوں پر وہاں ہے رب بھی چاہی دے میرا کوئی پاگت ہوئے اتھوں تک مہارہ نے بھانی اندر پاگتا نے گل کہتی کہنے رب جی جے تیرے کر کے اسی ہے نا سڑے کر کے توں ہاں جے رب کر کے رب دے پاگتنے تے پاگتاں کر کے رب ہے او کہنے جے اسی نہاں دنیا دے وچ بندگی کریے تھا پھر تینوں بھی کہنے سے مرنے پرب تے جان جانی جے کہنے پربو کر کے جاننے تے جان کر کے رب ہے پر مہاتمہ کر کے ہی جاننے اور رب دے جان پاگتی والے ہیں کر کے رب ہے جے او پاگت نہ ہون تا رب دا کی پتہ لکھنا پرب تے جان جانی جے جان تے سوامی کہنے جان کر کے رب جی تسی ہو میں ایک کئی ورہ دارن سنجی کر دا ہوں ایک بوتل ویچ رنگین پانی پا دے ہو ایک بوتل ویچ سات سنگت شربت پہ ہے ایک کچھ شراب پہ ہی ہے رنگ تا ایک کو جہاں ہو سکتے دو بنا رب دا ترتی ہوتے کوئی پرتک پرمان نہیں ہے کہ رب ہے بھی جا نہیں ہے جی کوئی بندہ تو انہوں چیلنج کر کے کہ رب بکھاؤ تب کہ میں بکھا سکتے ہو رب دا اس ترتی ہوتے کوئی پرتک پرمان نہیں ہے ہاں او دے ورے گیان مل دا ہے کدوں او رب دے پاگتاں وچوں پرگٹ ہون دا ہے رب دی بندگی کرن والے جدوں رب دا روب ہو گئے پھر دنیا وچ گل پرگٹ ہوئی رب بھی ہے کوئی ہستی گئی پھر پاگتاں جو جڑی کرامات پرگٹ ہوئی او دوں دنیا مننی وے رب ہے او تو پہلا نہیں لوک مند ہے جویں شربت تے شراب باڑا پانی او تا پین تو باہد کسے نو اے پتا لگ دے جدوں شراب پین والے دی چھال بگڑ جان دی ہے او دا ترنا بکھنا بولنا بگڑ جان دے او نو وے کے لوگ کہن دنے اے بندے نے شراب پیتی ہے اے دا مطلب ساس سنگت ہے او دی چھال دس دی یہ بندے نے شراب پیتی ہے اتنا جنہ نو پاگتی دا نشا ہو جان دے او نو دی دنیا وے چھال دس دنے لگ پین دی او دنیا تو وکھرے ہو گئے لوگ کہیں دے نے انہوں کچھ ہو گئے اے سنسار تو الگ ہو گئے پاگتاں کی چھال نرلی چھال نرلی پاگتاں کریں وکھا مہار میں چلن او نو دی کی چھال ہے لب لوو امکار تجترشنا بہت ناہیم بلڑا نہیں تا ہر بندہ لب لوو وے چھال ہے یہ تھے کسے بندے نو پوشلو دنیا وے چھال رج گیا کہتے پیسے تندال تنال شور تنال کوئی رجے ہے ہر بندہ چوندہ غور ملنی چاہی دی ہے اسی سال نبے سال سو سال عمر ہو جائے کوئی کرسی شڑ دے گئے کتے ساتھ سنگھن محاف کرے ہو سو نو ٹکن والے اکنی کئی دشیاں میں راج کرن والے لوگ مر مک جندے نے اگھون انہیں اپنی کرسی او دی شریر مرن لے جب ویدی بلی ہوئی ہے شن میں سال دی تقریباً عمر ہو گئی اجے بھی او دی انحال ساتھ سنگھن وکٹوریا دی او مہارانی والا خطاب نام اجے بھی لگیا ہوئی اسے شریر میں چھ جھون دیا نا کوئی شور تشڑنی چوندہ ہے نا کوئی پیسہ شڑ دے اس لئے مہارانی بانی اندر کیا پاہی تھی تا سہے سکھٹے لکھ کا اٹھتا ہوئے ترپتنا آوئے مہایا پچھے پاوئے انک پوگ وکھیا کے کرے نا ترپتا ہوئے خپ خپ مرے راجدہ نہیں ہے او دی انحال بندل اتنا ساتھ سنگھن جنہیں پاگتنے انہوں دی چاہل کی ہے وہ سریر ویج پروار ویج سنسار ویچ رہنگے ہیں راج جندے نے نہ انہوں کوئی لب نہ لوب نہ کوئی لحال چھ نہ کوئی ترشنہ لوگ کہن لگ پہنے بندے نوں کوئی ہو گئے اچھوں تک حضور نے بانی اندر بچن کہ کہنے سکے کر دے کہن لگ پہ وہ قویر پاگل ہو گئے لوگ کم منگ دے نے وہ سنوں کم ملے قویر کول لوگ کم کرونوں دے نے قویر جوہاب دے دن دے پائی میری بندگی دا ٹیم ہو گئے میں نہیں کر سکتا اتھے دنیاوی طور تے اپاں ویچہار کریے جے رہ پر رہاتنا نا پاوے لوگ کاندے کامنا ختم ہون گیارہ گیارہ وجہ تک شوپوں اوپن رہنی ہیں بھارو پہ دیش شاہدہ ہون چوبی کنٹے ہو گیا کم لوگ رہاتنوں گیارہ وجہ بھی شوپنگ کر رہے ہیں بارہ وجہ بھی شوپنگ کر رہے ہیں اور جنہوں لحالے چاہو دکان کھول کے بیٹھے ہیں کدے بندہ راجی نہیں ساگتا اس طرح دیکھ سجڑ میرے پیہار ویچ رہے ہیں انہاں ہر روج سبا اٹھ بجے کتھا رم اندیسی رہاتنا لوگ دہانے گردوار دکھنو اٹھ سا انہاں اٹھ بجے دکان بدا دینی نوکران اوپے ایک دینی آب کتھا تے آجانو کتھا سن توں بھاد پھر انہی سبا نو بجے گردواریوں کار جانا پھر شنہان پانی کر کے جاکے پوجن پر شدہ شکنا انہاں دا نیم بن گیا جدو تسی رب والدے پاس سے نیم بناؤں گے توڑا پریم بد دے اور جدو نیم تے پریم پیدا ہون لگ دے انہاں سا سنگا دا ماہیہ ویچ شل بن کے ہوندی پھر ایک پہلی نشانی ہے ماہیہ بدنی شروع ہوندی پگتی دی پہلی نشانی ہے انہاں دا کارووار انہاں بد گیا ہزاراں تو لکھاں پہ سیل بدن لگ پہ ایک دن پہ چوکے تھا پائی صاحب جی جتھے ساڈے چاہر پانچہ ہزار دی سیل سی پنتالی ہزار دی ہون لگ پہ کارووار بد گیا پر دوہاں کسالنہ بعد لالچ بدیاں کارووار بدیاں کھرچے بد گئے ہونو سوا آٹھ نو آٹھ بجے جیڈا نیم سی دکان بند کرن دا ہونو بند کرنی پہ لگئے گراہ کی رب نے انہاں وڈا پہ دیتا انہاں رائی بندیاں نے گڑی لائی وہ کہنے جی بریدہ سمحان خریدنے کنہ کا خریدنے چالیک سوٹ چاہی دینے ستہ سمجھا گے آج یہ نبے ہزار جائیں لکھر پیدے گیٹ پہ کپڑا خریدنگے انہوں نے کہا کوئی نہیں جی پھر آجاؤ جنہیں ہون لکھر پیدہ کپڑا خریدنے انہیں کنٹرڈیٹ کنٹر برباد بھی کرنے اہمی توڑی بھی جاندیاں خرید لائے گا ایک سوٹ خریدنے لگ گیا لوگوں کا دہ سوی سوٹ پہلے کل آکے ویکھ دے نہیں انہیں نبے ہزار لکھر پیدا کپڑا خریدنے سی اونا کئی سمہ برواز کرنے آج کتھا لنگ گئی ایک دن تیہم لنگ گیا نیم خراب ہو گیا دجھے دن لنگ گیا لالچ ود دیا ود دیا ود گیا مایاتا ود گئی پر رب والوں ٹوٹنے شروع ہو گئے ہونو دکان آج دی طریق ویچ اونا دا شورو میں وڈا کارو بار ہے اور تسی حران ہو گئے گیارہ وجہ تو کٹو بند نہیں کر دے داس پندرہ نوکر رکھے ہوئے پر نیم اتروں ختم رب والوں نیم پر ہم ٹوٹ جاندہ اے پہلی نشنی ہے جدو تسی پگتی دے محرک دے تروں گے اے وعدت بندگی نام جپن دے راتے تروں گے پہلاں ماہ آئے گی توڑیاں کڑیاں کروڑاں چہون لگ پہنگیاں تو نشورت ملنی شروع ہو جائے گی وہ سب توں وڈا خطر ہے اے دیوارے حضور نے سری راگ اندر بچن کیا حضور کہیں دے سری راگ محلا پہلا شرگلو نانک دے محل کہہ دے سب توں پہلاں اے چون ماہ آیا بچون پہلی ماہ آندھی ہے کہ موتی تمندر اسریں رتنی تا ہوئے جڑاؤ کہہ دے انہی ماہ آیا ودنی ہے نا توڑا دیل کرنے میں کارجم موتیاں دیا کندہ بنا لیے پہنے پیسہ اینا آ جائے نا پرانیاں ٹیلہ پٹھا کے نمی آلوان لگ جاؤں گے دوجہ آلوان لگ جاؤں گے یہ چل پہندہ پھر موتی تمندر اسریں رتنی تا ہوئے جڑاؤ کستور کنگو اگر چندن لی پہ آوے چاؤں مات دیکھ پولاں ویسے رہے تیرا چتنا یا وین آؤ کہنے اتھے وی پاگتا ٹکیا روے وہ پھر روج اردھاس کرے مات دیکھ پولاں ویسے رہے تیرا چتنا یا وین آؤ پاتشاہ ماہ آیا بدن لگ پہی ہے ہون تسی کرپا کرے ہو ماتاں کہتے مینو تودہ نام نہ پھول جائے ہون کرپا کرے ہو کہتے نیم نہ بگڑ جائے کیونکہ نیم تو پریم پیدا ہوئے ہون ماہا نے پہنے ہون نیم خراب ہونے ہون توڑنے نام جپن بندگی دا ٹائم اگ کے پچھے ہون لگ پہنے اتھے پھر ایک کوئی چیز ہے اردھاس بچائے گی سنو جے کوئی سکھ گھر سکھ تک پہنچنا چاہنے وہ پھر اردھاس کر دے مات دیکھ پولا بیسے رہے تیرا چتنا یا وینہ ہو جے اس ماہا دی کڑی تے نہ رکھے نا اس تو اگلی ماہا بہت پیانت ہے جڑی ماہا تو بعد اگلی ماہا پہن دی ہے نا وہ بہت پیانت پروپ ہے سا سنگت ہے تو انہوں سنسار مٹھا لگن لگ پہنے اس پگتی کرن والے نوں لوگ مٹھے لگن لگ پہنگے تسی ہی حران ہوں گے اور سا سنگت ہے لوگ تو انہوں انہا لائک کرن لگ پہنگے نہیں دنیا پسند کرن لگ جے گی یہ بہت وڈی ماہا ہے جاڑ اور بات میں جی کئی وار پرتان کھل دی ہیں جنہوں دے اتھے تسی ریسرچ کرو نہ وہ بندہ وکھن نوں سونے نہ وہ دا کوئی روپ رنگ سونے پر سا سنگت ہے دنیا او دے مگر تو رپے گی وہ بہت وڈا پھ لکھا پہن دے او سپھ لکھے وچ وڈے وڈے جبی تب ہی رگڑے جن دے نے گرسکھنو گروہ نے رات دیتا ہے تیرے بچندہ کوئی راست ہے جاپنے گروہ دے چرنا ٹہکے کہیں مت دیکھ پولاں ویسر ہے تیرہ چتنا ہوگی تیرنو گروہ بچالے گا سمایات پر توں اردھاس کریں راکھ پتا پرب میرے موہے نرگن سب گن تیرے جنہوں مانی یاد ہے نال پڑے کرو سہج پاتھ جرور کرے کرو تو انہوں شبج یاد ہو پڑو سارے دےو سیس اپو اپنے من نوں گروہ نل جوڑیے یہ ضرور کہنے پاتشاہ کرپا کرو راکھ پتا پرب میرے موہے نرگن سب گن تیرے پانچوے کھا دی ایک گریبا راکھو راکھن آرے کھید کریں ارے بہت سنتاویں آئو شرن توہارے مہراج مایا اون لگ بھئی ہے ہون کربا کرو اپنی شرنج رکھے ہو مہراج ہون کربا کرے ہو یہ دی شایع تھا لینا سا نورین دیو ڈاکٹر سرکوال لکھ دے نے اور ڈاکٹر سرکوال نے ایک شیعر لکھے وہ کہی نا دنیا میں کچھ ایسے وی کمل ہوتے ہیں جو کھلتے نہیں وقتیں ازل ہوتے ہیں وہ بہت زدہ ہے کہ وہ تعمیر نہ ہو ہر ذہن میں کئی تاز محل ہوتے ہیں کہنے دنیا جو کچھ ایسے وی کمل ہن دے نے جیڑے کھیڑ دے نہیں ہے انہاں جو کھیڑن دی سمرت ہے کھیڑے پتا کیوں نہیں کسے درکھت دی شانتھ لے آگئے سورج تنچڑ دے روجہ سورج چڑن نل قبل دا فل کھیڑنا سی پر کھیڑیا نہیں ہے کیونکہ درکھت دی شانتھ لے آگئے ہیں ایتنا گرو دا کوئی دوش نہیں ہے اپنا رب دی پیدا کیتی مایہ دی شایع تھا لے آگئے ہیں سنو دنیا چنگل لے گا سیو نے بانی اندر کے ہیں جدوں پگتان دی چھالتے پگتی والے چلے ادھوں کاردیاں نے بھی کہا پاگل ہیں لوگ کی کام مانگ دے نے قویر جواب دن دے کیوں جواب دے رہے ہیں قویر دے کاروچ دو چار جنے بیٹھے نے دو اجے گلی وے ترے ہوں دے نے پہلے والے گئے نہیں دو جے آکے دروازہ کھڑکا ہوں دے نے قویر صاحب کرے ہی نے وہ چون پنجہ نو کول بٹھا کے رکھ دے جے کوئی کام کراؤنہ ہوں دے تک کوئی جواب دن دے وے کپڑا اجے سوت مکیا ہویا ہے کل بھنکے دا مانگا کہنٹے ہم بد دی انہاں کول بھیکے کی کر دے انہاں نو کہن دے میرا عبادت دا ٹیم ہو گیا ہے بندگی دا ٹیم ہو گیا ہے آؤ رب دی ہم باتاں کریے کم کردہ نہیں پھر کردے بھی کہن لگ پہ لوگ کہیں قبیر باران قبیر کمرم رام پہچان یہ بہت اکھا کم ہے چلو بندگی توگے شروع ہندی آجڑی سیوہ اپنا شروع کیتی نا یہ دے وچوی جو دوں تسی پہندے سکھا کم نہیں ہے گریستیاں واسطے ہیں بہت بار کردہ ہی تو انہوں کہن لگ ایک ہی کم پھڑیا رو جی کردہ رہے کردہ بھی دیکھ لو کوئی کام تو انہوں کردے کم شڑ کے درونہ پہنے کئی بار کردے بھی رکنے کی کام پھڑے ہیں تسی گردواری چڑھ گئے ہونا گردواری چڑھا دیتا ہونا پہی یہ جدو رب دے مارک دے ترنے ادھو بہت کجھ چیز جانے ہیں لوگ کہیں قبیر باران قبیر کا مرم رام پہچان کہنے قبیر بارے رب جان دے لوگ کی تاں بارا کہیں دے پاگل کہیں دے ایتھوں تک مہاں نے کہتا لوگ کاندے پت مردے میرے اللہ نہیں مردہ کمی نہیں کردہ کم شڑ کے نا کل بیٹھا رہن دے ایک دو مندر ایک دو باٹ ہم کو ستھر ان کو کھاٹ مونڈ پلوس کمر بند پتھی ہم کو چاول ان کو روٹی جیڑے چوڑ باچ دے ہو کردے ہیں نو کھانے پہن دے روٹیاں نو کھلا دن دے جیڑے کوئی نال دے ہو دے کردے ہیں ان کو روٹی بناو انہوں پر شد دے شک آدن دے اٹھا موک جان دے سانوں چوڑ کھانے پہن دے جیڑیاں کارچے دو منجیاں انہوں واسطے دہا دن دے سانوں کہنا تسی تھلے سونجو رب دے سن تاہی نے پھر کاروالے تا دکھی ہو گئے سا سنگت یہ دنیاوی چھال نالوں الگ ہے پاگتان دی چھال پاگتان کی چھال نرالی چالنا نرالی پاگتان کے ری وکھا مہارگ چلنا پر جدن کوئی اس مہارگ تے ترکے چڑھ بہن دے انہوں پاگتان قبیر صاحب نے کیا اوکھی ہے کٹی سوکھی نہیں ہے ایک اوکٹ کٹی رام کی تے چڑھ رہو قبیر جدن وہ اوکھی کٹی بندگی دی کوئی چڑھ جان دے او دن پھر اب تو جائے چڑھے سنگہ سن ملے ہیں سارنگ پانی رام قبیرہ ایک پہے ہے کوئی نہ سکے پشنی پھر رب تے قبیر ایک ہو گئے پھر گرو دے سکھ دے گے نام لگ گیا گور سکھ ہون جتھے سکھ دا کارج ہے او پھر گرو نے کرنا ہے جمعباری گرو دی ہو گئی پاگتان دے کارج ہے رب نو کرنے پہے بادشاہ سکندر لو دی کہن دے انو ہاتھی دے اتے چڑھا دے تو سڑی مرجی دے مطاوق رام کہے سڑی مرجی دے مطاوق رام جب پر سارنگت پھر قبیر نو رب نو کہنا پہاوے ہون توں اپنے پاگتان دی لہاج رکھ اتھوں تک سارنگت گنگا کی لہر میری ٹٹی زنزیر مرک شاللہ پر بیٹھے قبیر کہو قبیر کو سنگنا ساتھ جل تھل رکھن ہے رگو ناتھ رب جدو کرنے دے پھر جنجیرہ توڑ کے رکھ دیں پانی نل جنجیر تھوڑی کٹی جن دی ہے لوئے نو لوہا کٹ دے پر پگتی پھر پانی دیا شلانی بھی سنگل توڑ دیتے کیونکہ رب جدو توڑنے دے وہ پانی نل بھی لوہا بڑھ دن دے یہ دی بڑی آئی ہے جدو رب رکھن تے ہوندے پھر پگتان دی لہاج رکھ دے کیونکہ ہر سکھ دی ذمہ واری پھر گرو دی ہے پگتی کرنے والے پگتی ذمہ واری رب دی ہے انو مہاراج بانی اندر کہیں دے سیوک کان نکٹی ہوئے دکھاوے نیڑے ہو کے دیں دے رب کیونکہ دی رشتے داری ہے جاپنے والے اندر ایک حکم نامہ بہت بار توسی سن دے سورٹھ محلہ پنجمہ اب ناسی جین کو داتا سمر تسامل کھوئی اگے پنگتی ہوندی گوننے دہان رب جڑ ہے پگتن کو ورتن او دی مل ورتوں پگتن گوننے دہان پگتن کو ورتن ورلا پاوے کوئی میرے مان جاپ گرگو پحال پراو سوئی جاکی شرن پہ سکھ پائیے بہت دوکھ نہ ہوئی پھر او سکھ دا کم بھی گرو کرن سیوک کو نکٹین ہوئے دکھاوے پڑو جہ جہ کاج کرت سیوک کی تہاں تہاں اٹھتا ہاوے جتھے جتھے کارج سیوک دے وہ پھر گرو اتوں بھی پہلا پہنچے ہوندہ کم کرنے گرو اتوں بھی پہلا پہنچے دے اگلی بھنگتی تم کئی ورلہیو تو کئی ہے جتھے مہرائی کہیں دے جو جو کہے تھاک روپے سیوک جو سیوک کہیں دے اپنے مال کنوں وہ میرا کم ہے رب کی کر دے تتکال ہوئے آوے تتکال او کم کر دے شریگرو نانک سے مہرائی دیا نال بہت لمبا سما پہی مردنہ ساو رہ اور سا سنگت انی پریت رہی شریگرو نانک سے مہرائی دی پہی مردنے نال کدھے لوگ کی تلونڈی دے پشدے سن بابا تو مہرائی دے مردنے ناال رکھے نوکر رکھے ہوئے تو سی محرائی دے مردنے ناال رکھ دے سیری رکھ ہوئے کیونکہ سا سنگت شوٹیاں جاتاں دے گریب لوکا نوک Pear سیری رکھ دے سیری میننگ نوکر گریب بندے نو سیری رکھیا جاندے نوکر رکھیا جاندے روٹی اتھے رکھیا جاندے وقت سی کدے ادھوں پیسے نہیں سی روٹی تے بندے رکھے جاندے اور ساتھ سنگت ادھا اندھے کا ستھان بھی بنے ہیں شریف گروہ نانک سے مہراج دا جتھے بندے بیک دے سن اور گروہ نانک سے مہراج ہے اتھے جاکے اپنے آپنوں بچن واسطے لہ دیتا اوہ جو پیوے جاندے پوری ٹھنڈا ستھان بندے ہیں مہراج بکے اور جڑا کارلے کے گئے اتھوں نے نواب انہوں پھر سجی دیتی اے جلم ہے اے پاپ ہے ساتھ سنگت جدھوں لوگ کم پچھے ہیں گروہ نانک سے مہراج مردنے نو سیری رکھے حضور نے کہا نہیں بھاہی مردنہ میرا سیری نہیں ہے مہراج پھر تسی خطری ہو اوہ گریب میں رسی ہے انہوں سیری نہیں رکھے ہور کی ہے سیوک ہے نوکر ہے کہنے نہیں بھائی مردنہ میرا سیوک بھی نہیں ہے مردنہ میرا نوکر بھی نہیں ہے مردنہ میرا سیری بھی نہیں ہے مرے کون ہے کہنے مردنہ میرا پاہی ہے مردنے میرا سینوں مسلمانوں بب نہنک نے اپنا پاہی رکھے ہیں مردنہ میرا پاہی ہے اور چتے رکھے ہو لمبا سما شریع گروہ نانک صاحب مہراج اداسیاں دے رہے پاہی مردنے دے سریر شدن تو بعد گروہ نانک صاحب نے اداسی نہیں کیتی اس تو بعد شریع گروہ نانک دے مہراج اداسیاں دے نہیں گئے جدو خرم دی ترتی دے پاہی مردنے شریع شڑ دیتا پاتشاہ نے اتھے کول بٹھا کے پچھے مردنے دسویں کی کریے تم ساڑے نا لمبا سما گجاہ رہے ہیں ہن تیرے شریع تا وقت ہو گیا ہے تیری عمر پوری ہو گئی ہے مردنے دسویں تیری اتھے کوئی مظہار کوئی کور بنا دیئے دنیا پوجے گی تنوں صدیاں تک لوگ تنوں پوجن گے مردنے حق جوڑ کے کہا نہیں سچے پاتشاہ جی آج چمڑے دی ایس کور چون کٹ کہ ہن مٹی والی کور چنا پایا مہاراج جی پونے پھر کرپا کرے اپنے چرناج رکھ لے ہون جنم سفل کر دیو ہون مہاراج کسے کور بچنا رکھے ہو شریع گروہ نحنکس ہے مہاراج پاتشاہ کے مردنے ہیں تون تا پہل نہیں گروہ گور بچ سما گئے ہیں گور دا ارتون دا کور ہم بڑے پیارے گرمک سجن بیٹھے نے ساڑے ویر یہ اسلام کو ویر نے مسلمان ویر نہیں نا نوکہ دے بارے پاتا ہے گور دا ارتون دا کور تے گرمت دے اندر گرو گور ہے شکھ کور ہے گرو گور ہے سکھو دے وچ مردہ ہو کے پہن دے اوئیو سکھ جنہ گرو دا حکم منن لگ جائے سو گور گور سماوے او گور گرو کور وچ سما جان دے پروان ہے کور وچ پروان ہی او ہے جنہ مردہ ہو جائے پہاو جنہیں اپنی مرجی تے آگ دیتی ہے آج پاتشاہ نے کہا مردنے ہیں دس تینوں دنیا یاد کرے گی کہنے نہیں مہارا ہے کہنے پھر دس تیرے پتر تینوں رہا آج پاگ بخش دیئے ہاتھ جوڑ کے کہا پاتشاہ جے بخشنا ہے تے اپنے چہرنا جتھاں بخش دیئے ہو ستائی سال نال رہ کے بھی اداسیاں تے تامی منگیا پتا کی ہے اپنے چہرنا جتھاں دے دیئے ہو ایچ تے سارنوں سات مہینے نی سیوہ کر دیں ہندے جدو منگا دی لہن لگی ہے جے نہ ملے پھر کسے ہور پاسے چلے جائی دے ہون نیٹ دے سرج کر کے وکھو نیت نمیں بابے پرگڑ ہو رہے ہیں نیت نمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ایسے کر دیں گے ایسے کہ ادھے تاں پودھ کر دنے لگے پہ پتہ نہیں ہے انہیں پودھ بھی بھی ہیں جھونکتوں آگئے تسیح ہی حیران ہوں گے لائیوٹے دیکھو اور پھر طریقہ بہت سون ہے انہیں ہاتھ بھی جی کڑی کر ہم آتا ہے گستاکی محاف یہ میں نو ویسے لائیوٹوں کہنا نہیں چاہیئے تھا ادھے اندھیاں اپنے کارالیاں پجیاں ہوئی ہیں دوجہیں دے ہدا ہتھ راکے پودھ کر دیں ادھے اندھیاں دے اور سرچ کر لیو لائیوٹے نیٹ تے گلت نکڑا ہوئی میں نو فڑ لیو اپنا پروار نہیں ہے یہ سال سال سنگت بہتی دیر نہیں پکھانڈ بہتی دیر نہیں چال دا او دی عمر بہت لمبی نہیں ہندی تائیوں حضور کہیں دے کرم ترم پکھانڈ جو دس ہیں تین جم جا گاتی لٹے نروان کرتن گاو کرتے کا نمخ سمرت جت شوٹے پاہی پکھانڈ بہتی دیر نہیں چال دا جدو شریعہ نانک سے مہرائے تو منگے چرنا چتھان دے دیو خورم دی ترتی تے پاہی مردنہ سریر شٹ گئے حضور نے اس جگہ اتھے مٹی پٹ کے پاہی مردنہ دے شریعہ دفن کیتا اتھوں حضور نے پاہی مردنہ دی روحاب چکی ہے کپڑے چل پیٹ کے روحاب انہار لے کے تلونڈی والترپے ساتھ سنگت کڑے نال مردنے نو لے کے گئے سی خون کھالی روحاب نال لے کے آ رہے نے شریعہ نانک سے مہراج کڑے روحاب بل ویکھ دے نے کڑے مردنے نو یاد کر دے نے اپنے انہیں سالان دے دھاکے انہا جیوان یاد کیتا اکھاں وچ جال گروہ نانک سے مہراج دے بھی پریا اندروں ساتھ سنگت انہوں کہیں دے نے سجن میرے رنگلے جائے ستے جیران ہم پی بنجاں ڈومنی روحاب چینی بھان حضور نے ادھوں گروہ نانک سے مہراج نے یاد کیتا ہے اس پاہی مردنے دی ایک گل کہہ کے میں تنوں اگے تحاسوے جوڑنے کی وقی ہے جے کوئی سکھتوں گرسک ہو جائے گروہ دے کارج کرن دی ذمہ وری لیندے کی جے وقی ہے کوئی سکھتوں گرسک ہو جائے گروہ دے کارجاں دی ذمہ وری لیندے سکھ تو گرسک ہون دی نشانی اے نہیں ہے کہ توڑنے کل لکھان روپی یا ہون لگ پہ تجھے کہوں جی آہ ہون گرسک ہے آہ گروہ دی کرپا ہوئی ہے اسی تن گروہ دی کرپا پیسے ہاں تے لیا کے روکتی ہے اسی تن گروہ دی کرپا بدشہ ہاں تے لیا کے روکتی ہے بچے ہیں دا ویجا لگ گیا کنیٹا دا گروہ دی کرپا ہوگی جی بس یہ ٹھیک ہے کہ گروہ دی کرپا نل ہویا ہے پر کرپا دی ڈیفینیشن اے نہیں ہے کہ توڑنے کل پیسہ بہت آگئے یہ ڈیفینیشن کرپا دی نہیں ہے جہتوں شریف گروہ گرنس ہے مہراج دی بانی پڑھوں گے اوڈوں کرپا دی پرواشہ اے ہیں توڑنے مانوس وچ آگئے ہیں جو گروہ نے دیتا ٹھیک ہے جو نہیں ملیا وہ بھی ٹھیک ہے روز کرنوں ہٹ گئے کرپا کرے جے اپنی مانوس آوے نان کا جے پورن کرپا ہوئے یہ کرپا دی پرواشہ ہے کہ مانوس وچ آگئے ہیں جے کوئی اردحاس پوری ہوگئی ٹھیک ہے جے نہیں ہوئی تحمی ٹھیک ہے روز نہیں کر رہے ہیں در شڑ کے نہیں جا رہے ہیں وہ اور کسے در تے چلا گیا یہ کرپا ہے جے دکھ آنٹے بھی سکھ گروہ دا در نہیں شڑ رہے ہیں سمجھو توڑ دیتے پوری کرپا ہے ہونا پہی گردحاس سیغ لے دیں کہنے تو بھی دا مقصد ہے تھوڑی بھی پتھر تے کپڑا مار کے انہوں پاڑنا چاہوں دے او دا مقصد تا اے ہے او دے وچوں محل نکل دے گروہ دا مقصد اے نہیں ہے تو انہوں دکھ دے کے دکھی کر دے نہیں گروہ دکھ بھی اس لیے دن دے کہ پاہی انہوں رب چیتے روے کیونکہ دکھ دارو سکھ روگ پہیا جا سکھ تامنا ہوئی میں کل بھی اے بینٹی دلیوں سیزگان صاحب تو کئی دکھ آنا چاہی دے کیونکہ دکھ دارو سکھ روگ پہیا جا سکھ تامنا ہوئی ہاں انہیں اردحاس جرور سکھ کریں داتا دکھ آوے پر دکھ وڈا نہیں ہونا چاہی دا کیونکہ وڈے دکھاں جو بندے دے ڈولن دی سباب نہ رہن دی دکھ لمبا نہیں ہونا چاہی دا او دے وچ بندے دے ٹوٹا جاندہ خطرہ رہن دے کیونکہ انہیں پندروں پکے نہیں آجے اس لیے گروہ دے اپنے اردحاس کتی جاوے اور ساس سنگت کرپہ دی پرواشہ اے ہے کہ گروہ نے ہون نظر کر دیتی ہے ہون او دکھ سوکھ کٹے وڈے وچ گروہ دا دار نہیں شٹ دے ایک پنگتی تا تو انہوں یہاں دےو پڑھ لےو نظر دی پرواشہ کی ہے پوڑی ایتھو شروع ہندی جے جو کہ چاہ رہے ہیں آر جاہور دا سونی ہوئے نوان کھنڈاں بے جانی ہیں نال چلے سب کوئے چنگا ناؤں رکھائے کہے یس کیرت جاگلے جیتے سے ندر نہ آوئی جو دی ندر نہ ہوئی اینا سب کچھ ہندے ہیں بھی نا تاں بات نہ پچھے کے کٹا اندر کیٹ کر دوشی دوش ترے نانک نرگن گن کرے گن بنتیاں گن دے اے او دی وڈے ہی ہے ندر دی پرواشہ اے ہے توں گروہ دا درش اڈ کے نہیں جا رہے ہیں تن یوں روج جو دروہار سیب تو آرتی دی چونکی دی سماپتی ہندی نا ہر روج پڑھایا جند ہے تھرکار ویسو ہر جن پیارے پڑو تھرکار ویسو ہر جن پیارے گج کے تھرکار ویسو ستگر تم رے کاج سوارے پائی سکھا تو ستھر رہی سٹیول رہی سٹیل رہی ٹکیا رہی اڈول رہی گروہ نے تیرے کارجان دی جمعہ وری لئی ہے جو پاہی مردنہ پاتشاہ سلطان پر نوپری کر دے جتے آج گردرہ بنیا گردرہ ہٹ صاحب تا سلطان پر لو دی مہراج پاتشاہ دے ناالو نوپری کر دے ایک دن نا اداس ہو دے گروہ تا اندر دیا جان دے پاتشاہ نے کہا مردنہ کی گلتوں کل دا اداس دے سرے ہیں کوئی مندی گل لے دا سر مردنہ نے کہا نہیں نہیں مہراج ان جی تو انہوں لگ گئے میں اداس نہیں ہے مہراج صدگر مسکرہ پہ ہے کہنے کہ مردنہ تیرہ سڑہ کچھ شپہ نہیں ہے جو تیرے دلوچ ہے سنوپت ہے داستہ سہی مردنہ اداس کیوں ہے تو اپنی اداسی ساڑھے کلوں شپہ نہیں سکتا مردنہ کیوں اداس ہے کوئی چنتہ ہے کہہ دے ہاں مہراج چنتہ ہے کہہ دیں کہہ دیں مہراج کنے دہاکے گزر گئے توڑے نال رہن دے آنے مہراج نہ کہہ دیں میں کوئی توتوں پیسہ منگے ہیں نہ تسی کہہ دیں منوں دیتے ہیں تسی ہر وقت میری لوڑ پوری کر دے رہے روٹی نہ روٹی کپڑے نہ کپڑا ملدہ رہا پر پاکشاہ ہن چنتہ پتہ کہہ دی ہے تلونڈیوں سنے آئے شوٹے ہن دے اپنی بچی دا منگنا کر دیتا سی ہن بچی ویون دے یوگ ہو گئی ہے مہراج میں پیسہ کوئی کمائی ہی نہیں ویا ہوتے کی کرن جا مانگا مہراج نہ میں پیسہ منگیا کوئی نہ تسی کہتے دیتے ہیں ساتھ گروہ چنتہ اے ہے ہن ویا تے جا مانگا تے کرنگا کی جا کے ویا تے مہراج پروار کٹھے ٹھیک ہے میرے پر آپ میرے بچے پرواراں دی روٹی پانی چلدہ رہے وہ کٹھے پروار ویس بیاد رنگے پر میں اس بچی دا پیو ہاں تے مہراج کھلی حد کے میں حضور گروہ نانکس ہے مہراجیاں نے کوٹ کے گلنہ لالیا کہنے مردنیاں توں کوئی شوٹا موٹا تھوڑی بند ہے کہنے مردنیاں توں بہت وڈے ہیں مردنیاں تیرے نالدہ امیر کون ہے تیرے نالدہ بڑا کون ہے وکھی تیری بچی دا جدن ویا ہون ہے نا مردنیاں اجدہ تیری بچی دا نکاح ویا ہون ہے جمیں راجیاں دیاں تیہان دا ویا ہون دے ہتھ جڑ گئے مہراج میں گریب جہاں بندہ بس آئے پتون تے برہتیاں پوجن پر شدہ ہو جائے انہیں بہت ہے مہراج راجیاں نہیں ہتی ہیں تاں بہت امیر ویا ہون دے پادشاہ کے نئی مردنیاں تیری تیدہ ویا ہون ہے جمیں راجیاں نہیں ہتی ہیں دا ویا ہون دے کہنے وڈے وڈے شہوکار وڈے وڈے راجے ہون گے ہتھیاں تے ہون گے تیری تیدے ویا ہوتے مردنی نے ہتھ جڑ گئے مہراج ست بچن کیونکہ وشواش ہے جو گروہ نانک صاحب کہہ رہے نے وہ ستی ست ہے گروہ نانک رب ہے جو گروہ نانک کہہ رہے نے وہ ست ہے ہتھ جوڑ کے کیا مہراج ست بچن شری گروہ نانک صاحب مہراج نے چندہ نہ کریا کر یہ تسیمی چتوچ وشواش رکھے ہو گروہ دا کوئی سکھندروں بن کے بکھے وشواش رکھے ہو جمیں واری گروہ دی ہے اپنے بچے پاڑ لنگے جے کوئی دعویٰ کر کے میں پاڑ لنے جے کوئی بندہ کوئے میں بچے اپنے پاڑ لنے نے میں پڑھونے نے میں اتھے پچھونے نے ایک چٹھا دعویٰ ہو سکتے اب مٹی دے پانڈے دا کی پتہ ہے انہوں تا مہرک ہیں دے اتنا کو لگ گے تھنکا دجا پانڈا تا شاید کہتے بچے جائے اے دا تا پتہ نہیں لگ دا کدھو تھنک گیا اس لئے ساتھ سنگت وشواش گروتے ہونا چاہید ہے آج جنہوں پاہی مردن نے وشواش کیتا اپنی چنتہ لادتی مار ہے ست بچن شری گروہ نانک سے مہراجیاں نے پاہی مردن نے نکلیا کہنے جہاں مردنیاں تھوڑیاں جنیاں پانچار موران دیتیاں رجدپن کہنے آ موران رجدپن لے جاں پینڈ جہا تلونڈی تے مردنیاں ویا پکا کر کے عقدوں کرنا ہے مہراج ست بچن پاہی مردن نا سلطان پر تو تلونڈی آئے رشتے دار صد کے ویا پکا کر دیتا او دوں لوگ ویا بننے لگیاں بھی پانچ ست مہینے ویچ رکھ دے سنگ پانچ ست مہینے دا وقت ویچ رکھیا ماراج ہے ویا ون اندہ ہے ہون ماراج آج تو ستہ مہینے بعد ایس دن ویا رکھے شری گروہ نانک سے مہراج پاتشاہ کہنے دیں کوئی مردنیاں چنتہ نہ کر کوئی نہیں تو سیوہ کر جڑی تیری ڈیوٹی لگی او کر چنتہ ہون رب نو ہے کہی تیرے بھال کی چنتہ خدا کرے گا کہنے مردنیاں تیرے بچیاں دی چنتہ ہون رب کرے گا پاہی مردن نا سیوہ کر دے رہے تیسا سنگت انہ دنہ ویچ پھر ملسیاں دا چودری پاہی پاکی رت مرسیاں دا چودری پاہی پاکی رت انہوں سا سنگت پوجا کرنے ہیں پہروں دی الہام ہویا کہ جے توں جنم سفل کرنے جا سلطان پر لدی دی تارتی تے حضرت گروہ نانک بابا بیٹھے نے جا گروہ نانک سیو دے چرنا جا وہ سلطان پر لدی آیا شری گروہ نانک سے مہراج سکھی تارن کی تھی پاتشاہ دے کول سیوہ کرنے لگ پیا انہیں ملسیاں دا چودری پد پنڈ بھڑے انہوں باپس کر دیتا آپ گروہ دی شرن ویچ رہنے لگ پیا اتھوں پھر گروہ نانک سیو مہراج نے جا دوں وہاں ویچ ایک مہنہ رہ گیا نا پھر پاتشاہ نے چودری نسحد کے کہا توں تا چودری ہیں پاہی پاکی رت وڈے وڈے لوکان دے وہاں ویچ جندہ ہومیں گا دس پاہی پاکی رت ہے چودری صاحب جدوں کسے امیر سیٹھ راجے دی بچی دا تیدہ ویا ہندے ادھوں وری کتھوں خرید دینے ہو چودری پاکیرت نے کہا مہراج جیتاں کوئی آم جیا بندہ ہوئے ہو شوٹے شہرن تو بھی مل جند ہے پر جیڑے راجے لوک سیٹھ لوک نے مہراج ہے پھر سب تو مینگی وری تاں لہور تو خرید دی جنگی ہے عجوی جیتاں کسے نے ہلکا جیا ویا کرنا ہو ہمیں تو سیٹھ بڑا چورتو خرید لو سمان سماندی کی گل دے اور جنہیں تھوڑے دیں مینگا کھرچن ہیں وہ نماشیر والن تو رپے ہیں دیں جنہیں ہور مینگا کھرچن اوپاٹے ہالے لو دے آنے جا وڑ دے کیوں جنہ پیسے وہ سا سابنا لوگ توڑ دے حضورنو چودری پاکیرت کہن دے جے کوئی سیٹھ ویا کرے کوئی راجہ ویا کرے وہ اپنی تی واسطے وری دا سمان لوہوروں خرید دے شری گروہ نانک سے مہراج نے ایک سو رجد پندی تھیلی دیتی کہن دے چودری پاکیرت مردنہ جی نو ناڑ لے جاؤ جاؤ پاہی مردنہ جی اب کان توڑی تی دی وری دا سمان لوہوروں خرید دے پاہی مردنے دی اکھاں پا رہی ہیں پادشاہ تو سی کہا سی کہ میری تی دا ویا راجہ نہیں آتی یہاں دی طرح ہوئے گا آج مہراج نے پیسے پاہی پاکیرت رو پہی دیتا ترن لگ گئے ہیں حضور نے ایک ہور گروہ تے سکھ دے ویچھ کہار دی پرکھیا پائی پادشاہ کے میں پاکیرت ہے ایک گلدہ ہور خیال رکھیں لہور ویچھ رہات نہیں رہنا سمان جنہ مردی مہنگا مل جائے ایک کو دن ویچھ لے کے مردنے مہرہ ستوچن جدوں لہور چلے گئے وری دا سمان کپڑا لیڈا لتا جو خریدے دا وہ خریدے ہیں ایک چیز رہ گئی وہ بچی دے ویا سگن دا چوڑا خریدنا سی جدوں کہا سب تو مہنگا ہتھی دن دا چوڑا وہ چاہی دے وہ کہنے جی کوئی سیٹھ ہے جی دے کل بنیا ہندے سمان بکی تا پھر کین تے بندے جی میں اپا کہنے اوڈر تے بندے وہ سیٹھ دا نام ہے لہور ویچ رہن دے منسخ وہ دے کل جاؤ جدوں پاہی پاکیرہ تے پاہی مردنہ جی چلے گئے جا کے اوہ سیٹھ روں کہا سنو آج جی چاہی دے ہتھی دن دا چوڑا چاہی دے بچی دے ویا لے ان کے بھی حیت سین اک بنیا پر کسے بڑے شہو کار دی بچی دا ویا او دے واسطے تہار پہ ہے جی تسیل لہنے ہیں پھر ایک دو دن رکنہ پہنے ہیں پاہی پاکیرہ صاحب نے کہا رکن دا حکم نہیں ہے سڑے گرو دا حکم ہے لہور ویچ رہات نہیں رکنہ اکو دن وے سمان لے کے مرنے ہیں ساتھ سنگا یاد رکھے ہو سکھی اوہے جیڑا بچن کمو دے نہیں تیدے ویچ کی ہے جی لہور چلے گئے تا رہات رہن ویچ کی ہے گلتا گرو دے حکم منن دی ہے پاہی پاکیرہ تے بولنے ہیں کہیں رہات رہن دا حکم نہیں ہے سیٹھ نے کہا جیڑے کسے شہو کار دی بچی دا بنیا ہوئے ہیں اوہ چوڑا میں تو انہوں دے سکتے ہیں پر تھوڑے پیسے ود لگنگے چودری پاکیرہ تے بولنے ہیں جنہیں مردی مو منگے پیسے جو مولنے ہیں اوہ دس کہیں دنے منسوکھنے لالچ کر کے ڈڈے پیسے منگلے ہیں جنہیں دا چوڑا سی اوہ دے نلوں ڈڈے پیسے منگلے ہیں پاہی پاکیرہ تے بولنے ہیں اوہ سے وقت موران رائدپن کٹ کے مورے رکھے ہتھی دن دا چوڑا خرید دے اوہ بچی واسدے وریدہ کپڑا لیڈہ لتا لے کے ترپیل ہو رہوں جدوں گروہ نانک سے مہرائی دے ہتھ دے دتے پیسے سیٹھ منسوکھنے لے کے گول کچھ رکھے نا تجوری جب انہوں پیسے آنے سیٹھ منسوکھ دی مت بدل دیتی کیونکہ وہ پیسے اوہ ماہ آم نہیں ہے انہوں گروہ نانک سے مہرائی دے ہتھ لگے ہوئے نے پاتشاہ دے ہتھان دی دیتی ماہ آنے مت بدل دیتی ہونو سیٹھ منسوکھ چنگا سوچن لگ بیا وہ دے منچ آیا ایک بندے گروہ دا بچن کما کے گئے نے ایک میں اوپروں کنا لو بھی ہو گئے میں گروہ دا بچن منن والیا نل تو کھا کیتے اپنے مولتوں ڈڈڈا مول لے لے ہو نا کھڑوں میں تو کھا کیتے مت بدل گئی نا گروہ دے ہتھ دے دیتے پیسے سی یہ زندگی جگل توڑے کما ہے گی سچ مچ اے چیز پر واہ رکھ دی ہے کہ کی ہو جائے ہتھا میں چوم آیا آئی ہے یہ کوئی حت کتھنی نہیں ہے کسے دی مارڈی کمائی دا پیسہ توڑے پیسے چرہ لگئے یہ ہو سکت ہے کہ توڑی کمائی بھی ہونج کے لے جائے تے کسے جپن والے دے ہتھ دی کوئی ماہ آگئی یہ بھی سچ ہے وہ توڑی رڑ دی کمائی ویچ برکت پا دے پر انہوں اتنا نہ لے ہو بھی کسے دے ہتھ دے دیتے پیسے سامنے کے رکھنے لگ پو اے نہیں بھی میرے کلوں کسے نہیں اے تو لے لے دا سے لے لے جی اے ہوندہ ہوئے بندہ ہوئی کر لے ایک تسی نیٹتے سن دے ہو وہ سجن دے کلوں کسے نہیں کہا مولوی جی آ دا سر پہ مر جا ہتھ لہ دے ہو وہ کہہ دے اتنا کی ہوندہ ہے وہ کہہ دے نہیں جی میں بٹکوے چے رکھنے ہاں کہہ دے برکت پا دی ہے کہہ دے جی میرے ہاتھ لانڈ نال پیسے ہیں برکت پا دی ہوندہ ہو بھی میرا پرستہ پر اے ہونا جائے دے ہو جے جی میرے ہاتھ لانڈ نال کسے دے پیسے آج برکت پا دی ہے پھر میرا پرستہ پر اے ہونا جائے دے رожу اے سپرم بچنا پہ جی ہو پر میں بینتی اتہہ کر رہے ہیں سا سنگت نیے دل نل دتی ہوئی مایہ جڑی ہے وہ تو انہوں سکون بھی دندی ہے برکت بھی دندی ہے کسے بھئی من ہی دا پیسہ آجائے وہ توڑی برکت رو روڑ کے لے جاندہ ہے اس لئے یاد رکھے ہو کسے دے حق دا پیسہ مار کے اپنا کرنا لے آئے ہو انہوں مہرہ نے کہا حق پر آیا نان کا اس سور اس گائے گر پیر ہم تاں پرے جاں مردار نہ کھائے گرو تاں تیری جامنی دندہ ہے جی تو مردہ نہ کھائے مردہ پاہو کسے دا حق نہ مار کے کھا لی بی منی دا پیسہ آگئے انہیں تیرے کرنو جاڑ دے نے چنگی کمائی دا پیسہ آوے تیرے کرج برکت بھی آج پاتشاہ دے ہاتھ لگ گئے مت بدل گئی ترمدی کرتا پیسہ ہے ترمدی کرتا پیسہ ہے اس ست گرو دے ہاتھ دے پیسے جیڑے گرو نے حکم کیتا ہوئے نام جپو بند کے شکو ترمدی کرتا کرو جیڑا گرو کہن دے ہاک پر آیا نان کا اس سو اور اس گائے اس گرو دے دیتے پیسے نے سیٹھ منسوک دی مات بدل گئی چنگا سوچن لگ پیا کہن دا میں تو کھا گیتا ایک گرو دا بچن کمون بھالے ایک میں بھیمانی کر لی اوپرا ہوں دو دو اپنے نوکر نوکیا دکان وکھی دکان دی گول کشڑنی باہر نکلیا کالی نل مگر پجیا لکان تو پوچھد ہے دو بندے ادنا دا پیس ہے ہونے ہی نکلے نے کدر گئے نے پوچھدیاں پوچھدیاں لہوروں بار تک مگر آ گیا سمبنی جندیاں بیکھ لے آج مار کے کہا پائی رک جاؤ چودری پکیر تھوی رک گیا پائی مردہ نجوی رک گیا ہاتھ جوڑ کے کہا میں تو گلتی ہو گئی میں تو تو پیسے ود لینے آجڑے ودو پیسے لینے اپنے باپس لے لاؤ میں تو تو پیسے ود لینے بھئی مانی دا پیسہ منو شاہد نا پچے اگے میں بھئی مانی بڑی کتی ہے آ پیسے تسی لے لاؤ میں تو پیسے ود لے ہو گئے نالے سیٹھ منسوک کہن دے جیڑے گرو دا تسی بچن کم آکے جل لے ہو او گرو کتے رہن دے اس گرو دا نام کی ہے چودری پکیر تھے نے کہا اس گرو دا نام تن گرو نانک سہب ہے او گرو سلطان پر لدی رہن دے جے کدے ملنا ہوئے نا پوچھ کے آ جائیں بھبے نانک دے ہٹتے جانے اتھے گرو نانک دے درشن ہون گے سیٹھ منسوک باپس مڑ گیا من نہ لگ گیا ایک دن دو دن چار دن اکھیر اپنا سب کچھ پتہ دے حوالے کر کے سیٹھ منسوک بھی سدہ سلطان پر بن جائے او دے ہاں تانشری گرو نانک سے مہرہ نے انہا مشکار کی تھی پاتشاہ مسکرہ کے بولے کہن دے منسوک نامی رکھایا ہے کہ کدے مندہ سوک بھی مانے چڑنی تیپ ہے مہراج مندہ سوک تاں لینا ہے تو مندہ سوک ہی تو اڈے کولوں لینا ہے حضور نے کہا آفر تینوں مندہ سوک دے مندہ سوک پتہ کادنال ملنے حضور کہند ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے پڑو ایسا نام نرنجن ہوئے جے کو من جانے من کوئے سیٹھ من سوک دا من شانت ہو گیا پاتشاہ نے کول رکھ لیا ہن جدوں پاہی مردنہ جی دی لڑکی دا ویادہ دین آیا نا حضور نے پاہی مردنہ نکل لیا پیسے دین لگ گئے کہنے مردنہ تیرے نڑ ویادی تیاری لے چودری پا کی اردھ جان گئے تیرے نڑ ویادی تیاری لے سیٹھ من سوک جائے گا تیری بچی دا ویاد این ہونے جمیں راجینیاں بچیاں دا ہندے جدوں مہرہ تورن لگے نا پاہی مردنہ نا اسی ہٹ وکھنے تو جا ویادی تیاری کر جدوں حضور نے دن ماہ ہتھانچ پیسے رکھے نا مردنہ نے اس طرح ہاتھ جڑے تیرون لگ گئے حضور نے کیا ہونکے اور انہیں مردنہ نا سب تو قیمتی وریدہ سمان خریدے تیری بچی واسطے تینوں پیسے دے دے تینے تیرے نل سیٹھ من سوک نوں کل رہے ہیں تیرے نل پاہی پاکیرت چودری نوں کل رہے ہیں اڈے وڈے بندے تیرے نل ویادی تیاری لے چلے نے مردنہ نندہ کیوں ہیں پیسے ہور چاہی دینے جے پیسے کٹنے مردنہ ہور لے لے ہون پاہی مردنے پدا کی اکھیا مہاراج پیسے نہیں ہوں لے لے مردنہ پیسے تو بغیر کے میں کارج ہوئے گا تیری وچی دا ویا ہے یاد کر کر دے توں کہیں ناسی میں کوئی پیسہ کمایا نہیں سدگرو اپنی وچی دا ویا کے میں کرانگا آج تینوں پیسے دے رہے ہیں آج کہیں نا پیسے لینے نہیں مردنہ نے پیسے گرونانک دے چرنچ رکھ دیتے مہاراج پیسے نہیں لینے مردنہ کی گل ہور چاہی دینے دس پیسے کیوں نہیں لینے پیراں بیچ رکھ کے مردنہ کھاں پنجن لگ پیا مہاراج پیسے نہیں لینے اندروں ورہاگ نکلیا رو رہے ہیں ہن جو پوچھ دیں حضور نے کڑاوے وچ لے کے کیا مردنہ دس فر کی چاہی دے کہنے ہے گرونانک سیب پیسے نہیں ہو چاہی دے میں نو گرونانک چاہی دے مہاراج پیسے نہیں ہو چاہی دے میں نو گرونانک چاہی دے میری بچی دے بیہاتے میں نو پیسے نہیں میں نو گرونانک چاہی دے مہاراج میری تی دے بیہاتے تس ہی آجے ہو سب کو جا جانے ہیں میں نو پیسے ہیں دی لوڑ نہیں ہے حضور نے پیسے چکے مردنے دے ہتھوے تر کے کیا مردنے آن اسی بھی آمانگے وہ بچی تیری نہیں ہے سڈی ہے اسی بھی آمانگے جدوں پاہی مردن نے دی بچی دا ویا شادی نکاح ہویا وہ دوں ساس سنگت شری گروہ نہنک سے مہراج بھی پہنچے چودری پکیر تھا سیٹھ منسختوں علاوہ جدوں گروہ نہنک سے مہراج پہنچ گئے تلونڈی دا نواب رائے بلار بھی پہنچے سلطان پر لدی تو پہیہ جہرم پہنچے انہ دے ناڑ ہاتھی تے سوار ہو کے سلطان پر دا نواب دولت کا لدی پہنچے انہیں وڈے وڈے بندے جدوں راجے پہنچ گئے ادھر تلونڈی نی علاقے دے لوگ پوشی دے سی آج کے دی بچی دا نکاح ہے دے وڈے وڈے راجے ہاتھیاں تے آرہے نے پتہ کیوں کیونکہ میرا گروہ نانک حاجر ہو گیا ہے ایک چیز زندگی ویش یاد رکھے ہو جی دے کارج ویش گروہ حاجر رہے نا وہ تھے کسے چیز دی کمی نہیں رہن دی اس لئے گرسک صدای منگ دے مہارا جے گروہ حاجر ہونا چاہی دے جے دے کارج ویش گروہ نانک سہائی ہو جن وہ دے کارج ویش کوئی کمی نہیں ہو سکتی وہ دے کارج دی زمیں واری گروہ دی ہے سیوک کو نکٹی ہوئے دکھاوے جہاں جہاں کارج کرت سیوک کی تہاں تہاں اٹھتاوے سما سماپت ہے تُس ہی بڑے دوروں دوروں آئے و وشواس جرور رکھے ہو گروہ تے تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان پروہار میرے کو لائیا تو نوجوان کہنا جی میری پنجی سال دی عمر ہو گئی ہے کہی دا میں انیس سال دی عمر تو نوکری دی پاہل کر رہا سی پڑھ رہا سی نال دی نال اپلاہی بھی کر دا سی او کہنا پائیسا جی ساڑے ایک رشتے دا ریلوے بیچ ہے او دے کہنے ہوتے نا کہنا میں ریلوے دے بہت بار پیپر پرے میری جوب نہیں لگی کیونکہ جڑے مہٹوے چون دی انہوں نے فرق کے ساتھ دے کہنا پائیسا جی اخیر میری عمر پچیس سال دی ہو چلی اس سال پھر کہنا پھر ریلوے دے بیپر نکل آئے تے میں پرے نہیں پر میں اپنے کارویچ گھل اپنی مہانال پیور نال کارچ کی تھی اور ساڑے اور رشتے دار نے ہی فون کی تا ریلوے دیا پھر پوسٹر نکلیاں دے کہنا میں اپنی ممہینوں کیا بھی میں نہیں پرنے کیوں نہیں پرنے بتا او کہنا نوکری نکل دی تا ہے نی پھر منٹ ٹوٹا دا اداس ہوئی دا دکھی ہوئی دا ادھنا جیڑا کم میں کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہے پن ست دس جار بندہ ٹھیک ہے میں نہیں نوکری پرنی کیوں جدوں پر دیں میں فیل ہو جاننا منٹ ٹوٹ دے میں نے نوکری مل دی نہیں دو چار مہینے دی گھلے پچیس سال تو عمر ٹپ جانی پھر میں پرائی بھی نہیں کر سکتا کہنا سی پرے نہیں کینا دینا وچی انہ دے کرشتے در باروں آ گیا تے وہ دروہار سیب چلے گئے جدوں دروہار سیب گئے ہیں کہنا پاہی صاحب جی اتھے جدوں گئے نا نہال میری ممی بھی کہنا میری ماتا نہیں گل گئی کہنے کھاکا ایک بار پر کے ویخلا چل گروہ رام دا اس مہارا دے چرنا چر دہاس کر دے نا لگی تے نا سی تینو سی کچھ نہیں کہنے جے نا نوکری لگی کوئی گل نہیں تو دہاس نہ ہو سڑے کھنٹ ایک بار آخری بار پر لگ کہنے اسی دروہار سیب اردہاس کرا کے آئے اکال تاکہ صاحب تے اردہاس کروائی دروہار سیب گڑا پر شادی دیکھ کروائی کہنے اسی باپس آگئے کہنا میں ادھنے پار دیتے دو دن رہی دے سی اوک آگے جے پارن دے بچ پیپر پار کے کہنے میں چنتا شیڑتی بھی نکلنی تا ہنی نوکری کہنا جدوں او دا پیپر آیا میں پیپر بھی دیا میں نہیں کچھ بھی پڑھیا کیونکہ پہلے جنی بار پڑھ پڑھ کے دیتے کہنا فیل ہی ہوئے ہیں ہون کاروالیاں بلوں بھی اپشن سی نہیں لگ دی تا کوئی گل نہیں کہنا میں بہت ہی ٹینشن ہی لیک مڑا مٹا پیشلی کتاب بیخ کے میں جہاں کے پیپر دیتا آس نہیں سی تو میں چپ کر کے اس طرح پیپر دیا کہنے دا او دن حرانی دی حد نہ رہی جہ دن ریلوے ہیڈ آفیس تو میں نے فون آیا وہ کہنے جی میرا نام لیکے تسی گرکیرت سنگھ بول دے وہ چند سندھے بیٹے کہنے ہاں جی میں بول رہا کہنے تسی اپنا میڈیکل جمع کراؤ کہنے میں کہا جی میڈیکل انہا دا لیندے جیڑے میہرٹ بے چھوڑا میں تھوڑی میہرٹ بے چھوڑا کہنے وہ میڈم نے فون کٹ کے کہنے چیک کرنے دیو ان چیک کر کے پھر کال کی تھی اسی ریلوے ہیڈ آفیس امرس سر تو بول رہے ہیں تسی اپنا میڈیکل کرا کے جمع کراؤ تنہالو میڈم نے کہا تیرہ نام کاکہ میرٹ لیسٹ بے چھوڑا ہے کہنے میں اپنا میڈیکل جمع کراؤں ہے ایک مہینہ رندہ سی ہو دی پچیس سال عمر ہون بے چھوڑا ہے آج گرو رام دا سمہرہ نے کرپا کیتی اور ریلوے دی جو ہوتے ہیں گرو تے پروسہ رکھن دی لوڑ ہے آو ارداس کریے پاتشاہ سڈے وی منچ پروسہ بنے یہ سماگوان دا مقصد ہی اے ہے سڈہ گرو تے وشواش بنے اسی بانی پڑیے گرو والے بنیے امرت شکو بانی پڑو اپنے بچے انو گرو دے لڑ لائیے اے جیون جنم سفل ہووے ست گرو گرو نانکس ہے مہراجی اندھا پرکاش پر جڑا پندرہ سوڑا تے ستارہ کتو بنو نمہ شہر توڑکل ڈیس پونج گئے گراؤنڈ ویچھ ہر سال دی ترہ سماگم ہونے تسی کنگڑا بیٹنی آلد والے لکے ہور بڑا چورتوں بھی سنگتانیاں نے رکڑا بیٹتو آئیاں نے ہور لکے دیا سنگتان سدھے مہاجرے توں گرمک پیارے بیٹھے نے ود تو مد تسی پروارہ سمیت پہنچ کے حاجری لونی ہے میں ہر ایک سماگم جو کہینا ہونے جتھے بھی جائی دا پائی تو انو سارے انو تندن چل لے نندہ دو ابے چل دیں کہیں دے ہونے سارے ٹبر انو نندہ پائی اتھے ہی تندن شکن ہے سیوہ کرنی حاجریاں پرنیاں اور پندرہ اکتوبرتوں لے کے اسی سارے الگ کے بینتی کر رہے ہیں تین دن تا اتھے سماگم ہے ان جو بھی سنگت کیونکہ شریگورو نانکس ہے مہاراج جی اندہ پرکاش پر اٹھ نومبر دا آرہے ہیں اٹھ نومبر تک پچی دن اپو اپنے کران ویج وطوں با دیپ مالا کرو وطوں با لڑیاں لاؤو اپنے نگر نو سجاؤ دنیا تو نو پچھے انہیں نگر کی تن نکل رہے لڑیاں لگیاں نے پنجی دن ہو گئے سارے نگر وے سارے پنڈ ویج لڑیاں لگیاں نے کی پروگرام ہے تسی مان نل کہ سکو جگت گرو گرو نانکس ہے جی دا پرکاش پر اٹھے اس گرو دا پرکاش پر اٹھے جی نو مندران دے اندر سا سنگہ دا پجھاریاں نے گرو منے ہیں جی ستان گرو نانکس ہے مہراج نو جی کدے مکہ کبے گئے تی اتھوں دے کاجی رکن دین نے کہا تسی خدا دا روب ہو حضرت گرو نانک بابا کر کے مندر ہے جی دا گرو ہندوان دا گرو ہے مسلمان دا پیر ہے سارے جگت دا سنج ہے تان گرو نانکس ہے مہراج کرتار پر تسی جان دے ہو نا میرے ویر بیٹھین میں تاہاں کہہ رہے ہیں تو انہوں بھی لگ جے پتا تو اسی جاندے ہو کرتار پر راستہ کھل گیا اتھے دو اسطحان بنے ہوئے ہیں اندر گرو گرن سیف جی دا پرکاش ہے باہر جو جگ دی ہے جگہ بنی ہے جتھے گرو نانکس ہے مہراج جی اندہ ایک کچھا دردہ حصہ لیکے سسکار بھی ہوئے ہیں ایک کچھا دردہ حصہ مسلمان نے دفن کر کے وہ گرو نانکس ہے مہراج سچے پادشاہ دستان بنایا ہے گرو نانکس جگت تے سنجے نے اپن سارے جگت دنیا نو دست سکیے اجوس گرو دا پرکاش پر وسیع انہیں دنا تو منا رہے ہیں جنو دنیا گوندی ہے گیان تے آنکس کرم نہ جانا سار نہ جانا تیری سب تے وڈہ ست گرو نانکس جن کل رکھی میری جنو جگی تن تن سو سال دی عمر والے کہیں دے رہے وڈہ پرک پرگٹے کل جو گندر جو تے جگائی صد بولن شب بچن تان نانک تیری وڈی کمائی اس گرو نانکس ہے مہراج جی اندہ پرکاش پرم انہیں پنجی دن اے لگا تار اپو اپنے پندہ وے دیپ مالک کرو گرو تاڑے کران وے جو خوشیاں لے آوے یہ ضرور ارداز بینتی کرے ہو اور پندرہ سوڑہ ستارہ اکتوبر نو شنیوہ ریتوار سمبار دے دیننے وطوں وطوں سے حاضریاں پرنیا سیوہ کرنی گرو دیاں خوشیاں پرابط کرنیا انیاں بینتیاں پروان کرے ہو ایک اور ساری سنگچت جوڑ کے کوفر سمافتی ہے تھرکار ویسو ہر جن پیارے تھرکار ویسو ہر جن پیارے تھرکار ویسو ہر جن گج کے تھرکار ویسو ہر جن ست گر تمری کاج سوارے ست گر تمری کاج سوارے ست گر تمری کاج سوارے اکھو ست نام سری کرانچ بانی جرور پڑو پہنو